لیکن ایک چیز کا ڈر مجھے ابھی بھی لگا ہوا ہے کہ اگر افغانستان ہرا دیا تو انڈیا ٹیم جو ہے نا بہت مایوس کی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انڈیا کی ٹیم اتنی کمزور ہو گئی یار انہوں نے اچھا کھیلا یا انڈیا نے کھیلا ہی نہیں نہیں انڈیا نے کھیلا ہی نہیں سمجھ ہی نہیں آرہا تھا ہم انڈیا کے ٹیم کے ساتھ کھڑے ہیں اس وقت یار ہم لوگ جو آپ کے پاکستانی فینس ہیں صحیح ہے لیکن ہم کھڑے ہیں اور آپ کیسے فینس ہیں کہ اس کو الٹا سیدھا بکرے ہیں آپ کی میڈیا کیسی ہے تنقید کر رہی ہے بڑا بول مارا انشاءاللہ پاکستان کا انگلینڈ کے ساتھ فائنل ہوگا اور انشاءاللہ پاکستان انگلینڈ کو مارے گا جی اسلام علیکم ایک بار پر حکیم محمد ندیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی پوزیشن تو سٹرونگ ہو گئی سمی فائنل میں جانے کے لیے کیا ایسی کونسی ٹیم ہے جو پاکستان کو روک سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام بیئرز پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اور ہماری دعاوں سے جو ہے پاکستان ٹیم انشاءاللہ سمی فائنلہ میں تو پہنچی گئی ہے دوسری بات ہے کہ پاکستانی ٹیم کو یہ لیے ابھی بھی مشورہ ہے کہ غرور تقبر نہ کرے انڈیا کی ٹیم غرور تقبر نہیں کی تھی انڈیا کے عوام اور انڈیا کے میڈیا جو ہے نا انہیں اتنا غرور تقبر اتنی اچھی اچھی اتنی بڑیا بڑیا باتیں کہ بھائی پاکستان زمبابیہ کے قابل ہے کینیا کے قابل ہے تو پاکستان کے قلب کی ٹیم ہے ان کے عوقات کیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھیلے اب آپ خود بتائیں قلب کی ٹیم کون ہے کس کی کیا عوقات ہے کس سے کھیلے ان کے تو خود ہی میڈیا ان کو جو ہے نا کپڑے اتار دے انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ اپنے سپر اسٹار کی عزت کیسے کرتے ہیں شامی جو ان کا اٹیکر بولر تھا اب ان پہ کیا کر دیا مذہب کا مسئلہ ڈال دیا ہے وہ بھائی مسلمان چھوڑو وہ بھائی ہمیشہ سے وکٹے لیا ہے پاکستان کے خلاف آپ پچھلے جا کے ورلڈ کپ دیکھ لو ونڈے کا تاریخ میں تو اس نے چار وکٹ تین وکٹ اس طرح وکٹے لیا ہے اور وہ ہمیشہ محب وطن ہے وہ وہ بھلے مسلمان ہیں لیکن وہ کھیلتا ہے انڈیا کے طرف سے اور وہ بار بار کہتا ہے کہ آئی لب انڈیا تو یہ خامخا کے والی باتیں جو انہاں مذہب کو بیچ میں ڈال لیتے ہیں دوسری بات ہے آپ لوگ کا جو انہاں بڑا پن مار دیا بڑے بڑے نام آن دا ریکارڈ میں تھا کہ شروع شرما تو یہ تو وہ اتنا پریشن ان بیچاروں کو دے دیا جس کے وجہ سے وہ آر گئے اور ہمارا کیا بڑے نام نہیں تھے یہ بیس آور کو جو محچ ہوتا ہے نا ٹی ٹوئنٹی یہ کوئی بھی کھیل سکتا ہے یہ پندرہ سال کا بچہ بھی لے کے آ جاؤ نا اگر اس سے اچھا ہٹ لگ جاتا ہے آسیف علی کے بارے میں میں خود تنقید کرتا تھا ٹھیک ہے نا لیکن وہ تنقید جائز تھا اس لئے جائز تھا اگر آج ہم اس پر تنقید نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو آج وہ جو ساتھ چھکے مارا ہے نا نہیں مارتا تو پتا ہوتا ٹیم میں تو میرا ایسی جگہ ہے اب اس کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ اگر میں پرفارمنس نہیں دوں گا تو مجھے ٹیم سے نکال دیا جائے گا پرفارمنس دوں گا تو جگہ رہوں گا اور میرا کیا جوب ہے ہر کھلالی کو معلوم ہونا چاہیے جیسے آسیف علی کو سمجھ میں آ گیا کہ میرے کو آخری کے چار اور پانچ اور پہلے لے گا تو ہم چھکے مارنا ہے ہم کو جیتانا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا انگلینڈ کے ساتھ فائنل ہوگا اور انشاءاللہ پاکستان انگلینڈ کو مارے گا باقی انڈیا کے لیے کیا لگتا ہے آپ کو خطرے ختم ہو گئے یا آپ بھی خطرہ موجود ہے افغانستان کی صورت میں ویسے تو انڈیا ٹیم جو ہے نا بہت مایوس کی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انڈیا کی ٹیم اتنی کمزور ہو گئی سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ دونوں پاکستان ٹیم اور دوسری ٹیم کیا تھی انیوزیلینڈ کہ یار انہوں نے اچھا کھیلا یا انڈیا نے کھیلا ہی نہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا آپ لوگ آئی پیل دیکھ رہے ہیں کہ ٹوئنٹی کا ورلڈ کا پانے والا آپ کو آئی پیل میں کرا دیا اور پلس آپ نے آئی پیل میں ایسا ان کو کھلا دیا کہ وہ تھک گئے بیچارے پھر اوپا چھوٹا چھوٹا گرانڈ کو جو ہے نا چھوکا چھکا چھوٹا بانڈری کو چھوٹا رکھ دیا آپ نے کہ وہ جو چھکے مارے اب جو بانڈری بڑا ہے اور ہمارے ربیزازہ نے یہ کام کیا تھا نیشنل ٹی ٹوئنٹی میں کہ بانڈری کو بڑا رکھا تھا جس کے وجہ سے فائدہ ہوا دوسری بات ہے انڈیا کا میڈیا کو میں تنقید کا نشانہ بناتا ہوں سارا کریٹر سائز میرے کو انہی پہ جاتا ہے اتنی بڑی بڑی بول بول لیتے ہیں لیکن میرا کہنے کا مقصد ہے کہ پھر بھی انڈیا کے ٹیم اچھا کھیلا ہے یا نہیں کھیلا کوئی بات نہیں ہم انڈیا کے ٹیم کے ساتھ کھڑے ہیں اس وقت یار ہم لوگ جو آپ کے پاکستانی فینس ہیں صحیح ہے لیکن ہم کھڑے ہیں اور آپ کیسے فینس ہیں کہ اس کو الٹا سیدھا بک رہے ہیں آپ کی میڈیا کیسے یہ تنقید کر رہی ہے بڑا بول مارا ہر بجن سنگھ جو کیا کہتا شوئی بختر کو کیا بولا یار آپ ایسا کرو واک آور ہمیں دے دو آپ تو حرجہ ہوگے آپ کا پھر نراش ہوگے یہ ہوگے ابھی اب بولتے ہیں اگر ہم زیادہ تنقید کا اگر یہ جیتے ہیں نا تو اتنا زلیل کرتے ہیں ہم تو پھر بھی شوئی بختر نے حلقی سے بات کیا کہ بھائی اب یہ بتاؤ میں نے بھی کہا تھا آج یہ ٹائم ہے کل کے ٹائم کو کیا ہوگا تو دوسری بات ہے کہ آپ کے بڑے بڑے سپر اسٹار ہیں وہ تو کبھی کھیلیں گے نہیں اور شامی تو شامی جیسے مسلمان کے لڑی جو ہے وہ تو آگے چل کے یہی کہے گا کہ بھائی جب پاکستان کے ساتھ میچ ہو تو میچ نہیں کلوں گا اگر میں کیلہ اور اللہ نہ کرے میں پرفارمنس نہیں دوں آپ تو ڈیریک بولو گے اور ان کے انتشار پسند عوام سے میرے وہ کہنا ہے یا تو بھائی میچ دیکھا ہی نہیں کرو ایسا نہیں کرو آپ کا میڈیا تو کپڑے اتار دیتا اگر کبھی اچھا پرفارمنس دیکھا اسی لئے تو پاکستان انڈیا کا میچ نہیں ہوتا ہے باقی میں کہے تو میچ کو میچ کی طرح دیکھو تو انشاءاللہ تا لمز آئے گا اب کیا چانسز بلکل ختم ہو گئے انڈیا کے پیسے توڑا بہت چانس اب بھی موجود ہے جس طریقے سے افغانستان اگر نیوزیلینڈ کو ہرا دیتے اور باقی انڈیا آپ نے میچ کس طریقے سے جیت پائے گا تب ہی چانسز بن پائیں گے نہیں نہیں میرے حساب سے تو جو میں تجزہ نگار کے حساب سے بھائی ابھی بھی چانسز ہے انڈیا کے اگر انڈیا انڈیا اگر افغانستان کو مثال کو طور پر اگر انڈیا بیٹنگ کرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ سکور بنائے اور افغانستان کو دس آور میں بارہ آور میں آؤٹ کر دے میچ جیت جائے اسی طرح سکوٹلینڈ سے نیمیہ سے ان کو کم سے کم ساٹھ رن پچاس رن میں آؤٹ کر دے اور پیچھے آور دس بارہ پندر آور رہ جائے تو تینوں میچ کو اچھے رن ریٹ سے اور اچھے طریقے سے اور کوئی ٹیم اتنا میچ مشکل نہیں ہے لیکن ایک چیز کا ڈر مجھے ابھی بھی لگا ہوا ہے کہ اگر افغانستان ہرا دیا کیونکہ کوئی خطرناک ٹیم جا رہی ہے تو افغانستان جا رہی ہے اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ افغانستان کو ہلکا مت لینا کیونکہ جو عزت اللہ زہزائی محمد شہزاد یہ تو ابھی صحیح سے چلے نہیں ہے بھائی ابھی تو 50 بھی محمد شہزاد کا نہیں ہوا یہ بہت خطرناک ہے اور اگر یہ افغانستان ٹیم فائنل میں پہنچ جائے تو پاکستان کے لیے بھی ترنی والا نہیں ہے یہ بھول جائے ہلک میں ڈال کے نکل جائے گے وہ تو ہم نے یہاں پر ان کے تماشائی کو گرانڈ میں دوبئی میں شارجہ میں جہاں بھی دیکھ لیا کہ کتنے 90% ان کے تماشائی تھی اور باقی 10% ہے باقی میں افغانستانی عوام سے بھی کہنا چاہتا ہوں خدا کے لیے کھیل کو کھیل سمجھے میچ کو میچ کے طرح سمجھے انجوائے کرو کوئی بھی جیت سکتا ہے جو اچھا کھیلے گا وہ جیتے گا باقی انڈیا کے لیے میں تنبی ابھی بھی کر رہا ہوں کہ افغانستان کو ایزی نہ لے اور انڈیا کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی ڈو اینڈ ڈائی میچ ہے ان کا مار دو یا مر جاؤ تو اپنی پوری ایفرٹ لگا دے میں تو ایسا کہ تو تینوں میچ میں لگا دے لیکن جو مجھے خطرہ ابھی بھی ہے نا کہ شاید انڈیا باہر ہے وہ اس لیے در ہے کہ افغانستان جو ہے نا وہ فل کوشش میں کہ پاکستان کے پول سے جو مجھے نائنٹی ایٹ پرسنٹ جو لگ رہا ہے نا مجھے نیو زیلنڈ کا بھی آنے کا مشکل لگ رہا ہے مجھے نائنٹی ایٹ پرسنٹ پاکستان کے پول سے پاکستان اور افغانستان سمی فینل میں نظر آ رہا ہے اور یہ دو ٹیم ٹکرا آ گئی اس سے دیارت آسٹیلیا یا ساؤت افریقہ سے پاکستان کا ٹکرا ہوگا اور فائنل میں انگرینڈ کا اور افغانستان کا ٹکرا ہوگا تو یہ افغانستان اور پاکستان بھی فائنل میں ہو سکتا ہے ملکل جس طریقے سے افغانستان کا مرال جو ہے نا وہ بلند ہے انہوں نے تین میچ کے لیں دو جیتے ہیں ایک ہار ہے جو دو کمزور ٹیمے تھی ان سے کافی ہائی رن ریڈ سے وہ جیتے ہیں لیکن پاکستان سے وہ ٹف مقابلے وہ ٹف ٹائم کیا وہ حراب ہی سکتی ہے اگر میں مثال کو تو محمد نبی کے جگہ میں کپتان ہوتا نا تو میں وہاں پہ پلیننگ چلتا محمد نبی کو پلیننگ نہیں آیا ورنہ پاکستان تو یہ میچ ہار جاتا آسیف علی اینڈ میں کتنا چھکا مار لیتا میچ پسا نہیں سکا ہمیں چاہیے تو وہ جو سپینر کہنا ہم تو سپینر کا جو پہلا آور کرایا اس کو ہم دو آور شروع کرواتے ہم نے چار آور کروا دیا صحیح ہے پھر ہم نے راشد خان کو دس آور کے بعد سٹارٹ کیا ہم اس کو لیتے شروع میں دو آور اسی طریقے سے ہم لیتے شروع میں دو دو چار یہ لیتے دو آور ہم لیتے اس کا محمد نبی کا تو یہ دو دو چار کر کے چھے ہو جاتا باقی چھے آور کو ہم آخری میں رکھتے ہیں چودہ کے بعد کے لیے رکھتے ہیں بیچ میں ہم ڈال دیتے ہیں اس کو اپنا آپ کا جو جنت جو چھکے کھایا ہے اس طریقے سے ہم فاسٹ بولر کو جو آپ کے بولر نہیں چلتے باقی یہ چھے آور جو آپ کا بڑا کام آتا اور یہ پھر کسی سے نہیں اور آئندہ کے لیے افغانستان کے لیے میرا مشورہ ہے کہ دو آور اس پنر جو پہلا آور کر آیا تھا اس سے دو آور کروائیں دوسرا آور محمد نبی سے کرائیں اس کے بعد دو آور راشد خان سے کریں اور میچ کو میچ سمجھیں کھلاڑیوں سے بھی آنکھیں آنکھیں نہ دیں ملائیں یہ لڑائی بھائی یہ گیم لوگ اصل جو یہ ورلڈ کپ کا جو میلہ ہے یہ لوگ خوشیوں کا گہوارہ دیکھنے کے لیے یا یہ نہیں کہ گرانڈ میں ایک دوسرے کا مار پیٹ سرور پھار دو یہ کر دو لیکن انجوائی کرنے کے آتے ہیں اور خوشی منانے آتے ہیں تو خدا کے واسطے افغانستان کے تمام عوام سے اپیلے درخواستیں میری کہ انجوائی کرے اور کسی مسلمان کا تکلیف نہ پہنچائے کسی انسان وہ تکلیف نہ بجائے اور خوشی سے کھیل ہار جیت کا حصہ ہے پاکستان بھی کئی دفعہ پہلے رونڈ میں باہر ہو گیا لیکن کبھی ایسا تو نہیں کیا کہ کسی کا مار پھار کر دیا